کراچی کریفننگ کے ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے سے بچوں کے حلاقت کی تحقیقات کھانے میں زہر کے شواہد نہیں ملے کھانا غیر میاری تھا اب بچوں کی موت پوٹ پوائزنگ سے ہوئی میڈیکل ریپورٹ پولیس کو محصول ان کو پولیٹیکل سوچ نہیں ہے نا پولیٹیکل ان کی سمجھ ہے میں نہیں سمجھنا کہ حکومت سنبھال سکے گی اب کیا ہوتا ہے اگر یہ نیشنل گورنمنٹ یا پھر یہ اعلی ایلیکشن ہے یہ مجھے نہیں میں آپ کو نہیں پیڈکٹ کر سکتا حکومت کے پاس سیاسی سمجھ بوجھ نہیں نا تجربہ کار وزیراعظم سے ملک نہیں سمبھالا جا رہا ایلیکشن سے پہلے کہا تھا کٹ کتلیوں سے کام چلنے والا نہیں سابق سادر آتے پلی زرداری کا ٹھنو لائیار میں کارکنوں سے خیتاب کہتا ہے کہ مسائل کا پوزیشن کو جیل میں ڈالوں گا بسم اللہ ہم میں تو جیل جانے کا پہلے ہی لوگوں نے دیکھا ہوئے کہ سبر بھی ہے اور برداشت پیئے کیا عمران خان جل جا سکتا ہے وہ کتنے دن برداشت کر سکتا ہے یہ ہماری حمت آزمائیں ہم ان کے ظلم آزمائیں گے میاں صاحب نے اعتصاب کوٹس بنائے تھے اعتصاب لوز بنائے تھے آج وہ خود وہ اعتصاب لوز میں اور اعتصاب کوٹس میں کھڑے ہوئے ہیں بنائے تو میرے لئے تھے گلے پڑ گئے ان کے آسفری زرداری بولے کپتان کہتا ہے پوری آپوزیشن کو جیل میں ڈالے گا حکومت ہماری حمت آزمائیں ہم ان کے ظلم آزمائیں گے ہم نے جیلیں بھگتی ہوئی ہیں کیا یہ برداشت کر سکے گا نواز شریف نے میرے لئے نئے بدالتیں بنائیں وہ ان کے گلے پڑ گئیں لیرہ عزی خان میں سو دن بعد ہی لوگ گو عمران گو کے نعرے لگانے لگے زرداری بول کو اپنے ہلکے کے پہلے دورے میں ہی پریشانی کبائیوں نے گو عمران گو کے نعرے لگا دیئے زرداری بول پورٹ منرو میں کھلی کو چہری لگانے گئی پہلے بھی بہت سارے اقدامات کی آگے بھی لیتے رہیں گے لیکن کوئی کرائیسز نہیں ہے دوہزار اٹھارہ انیس کا میں دوبارہ بولنا فنانسنگ گیپ کلوز ہو چکا ہے تو اس لیے خدا کا واسطہ کاروبار کرنے دلوں ملک میں کوئی بہران نہیں محیشت بہتری کی طرف گامزن ہے امپورٹ بڑھنے سے روپیہ پریشر میں آیا ملک میں جلد بھاری سرمایہ کاری آئے گی ڈالرڈ قیمت میں اضافے کا فیصلہ سٹیٹ بینگ نے کیا وزیر خزانہ صدمر کا اسلامباد میں جنوبی ایشیا اقتصادی سمیٹ سے خطاب وفاقی حکومت تنہو زمانوں کے لیے قومی پولیسی اور نا پاکستان یوز پروجیم لانے کا فیصلہ عثمان ڈار وزیراعظم کے معاملے خصوصی برای یوز افیر مقرر عثمان ڈار کی عمران قان سے ملاقات وزیراعظم کہتے ہیں نا جوانوں کا حکومت تازی میں قیدار نہیں بھون سکتا پاک پتن میں اوقاف کی زمین پر قبضے کے کیس میں نواز شریف کی سپریم کورٹ میں پیشی چیف جسس کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا اندیا جی آئی ٹی نہ بنائیں ان کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہوتا میرا جی آئی ٹی کے حوالے سے تو دربا اچھا نہیں رہا نواز شریف کا جواب نیا صاحب جی آئی ٹی سے گبرا گئے انصاف کرنا صرف عدالتوں کا غام نہیں آپ جیسے لوگ بھی انصاف کر سکتے ہیں چیف جسس کے ریمارکس صاحب وزیراعظم سے ایک ہفتے میں تحریبی جواب سرمتے ہیں سرسی اسی چیف جسسائل是的 ساکب عصاır کو آپ سے اپنے سکیٹری کارنول لگا ہے تو سرس سرسی چیف صاحب ساکب عصصار کو آپ سے اپنے سکیٹری کارنو لگا ہے تو سرس صاحب سے چیف جسس اagnaatu رو میرے گا لگا ہے تو سرس اگر اطلب سے پیش llama سپریم کورٹ کے بہن نواز شرک کی خاموشی چہرے پر پریشانی عدالت پیشی پر پہاکیوں کے سوالات کی بوچھار ثابت وزیراعظم نے کسی سوال کا جواب نہیں لیا سپریم کورٹ کا بنی گالا میں بٹینکل گارڈن کی زمین آجی واگزار کرانے کا حکم اتنی بڑی زمین پر قبضہ معافیہ بزماشی سے بیٹھا ہے چیف جسٹس کے ریمارٹ ایڈیشن اٹورنی جنرل نئی اریزوی کو ہٹانے پر عدالت پر ہم سپریم کورٹ میں آئی جی تبادلہ کیس کی سمار آزم سواتی کے وکیل نے جی آئی ٹی ریپورٹ پر جواب کے لیے کل تک کا وقت نانگ لیا سمارک ملتویسن میں ہندو برادری کی زمین پر قبضہ کیس میں ملوث تمام افراد پر نوٹک چاری چوہدری شجاعت اور پرویزرہی سپریم کورٹ میں پیش چوہدری شجاعت کا کہنا ہے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ایسا صاحب عدالت میں فلیک شیف اور الازیزیا ریفنسی سمار سابق وزیراعظم نواز شریف کی حاضری سے اس کسنا کی درخواہ آزم نیب کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا الازیت سے سے کوئی رقم سابق وزیراعظم کو نہیں بھیجی گئی خوضہ حارس کے دلائل وزیراعظم کے مشیر زلفی بخاری کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایک بار چھے میں نیب نے باہر جانے کی اجازت دی وہ خط کہاں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسز آمر فاروق کا اس طرف ساتھ وزیراعظم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ای سیو ممالک قدرتی وسائل سے مال امال ہیں باہمی تجارت کے فروح کے لیے جدید تکنالوجی کے ذریعے روابط کو بڑھایا جا سکتا ہے باہمی تعمون اور تجارت کے فروح کے لیے تمام ممبر یاستن متفق ہیں ایک تسازی تعمون تنظیم کے دن کے حوالے سے تقریف چکتا افغانستان میں امن کا مشن امریکی نمائندہ خدوسی برائے افغانستان ظلم خلیزات کا دورہ اسلامباد پاکستانی مقام سے ملاقات ہیں مزیرا لطن کا پولیس اہل کانوگا بولٹ ٹروف جاکٹ سینئور بائک پارا ٹریکر لگانے کے فیصلے پر امن درامت تاہو کم مرادل شاہ کی زیر تدارت امن عوان کے حوالے سے اجلاس اوبن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف پرائک ڈاؤن کی ندائر کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی تحقیقات دہشتگردوں نے کانسلیٹ کی تین ماہ پہلے ریکی کی مارا جانے حفالہ دہشتگرد عبدالرزاق چھے اگس کو کراچی پہنچا صدر کے ہوچر میں قیام کیا سہورت کاری کے اجزام میں پتچیس افراد کے افتار کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریچر نوز کراچی کے غوث کی افارت میں شادی ہال گرا دیا گیا برطن مارکٹ میں بھی آپریشن تیس دکانے میں سمار ایک ماہ دوران سات ہزار دکانے اور دس ہزار سے زائد شیر گرائے گا ہے کی ایم سی کی ریپورٹ سایا میر کراچی وزیم اختر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے ہٹائی جانے والی دکانوں کا مطبازل دیں گے ناپالک سیاستدان خود اپنی حکومت ہٹائیں گے لاہورتی شاہر مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن غیر کانونی بکانے اور برامد مصمار رنگ محل کے تازروں کی شیرڈاؤن ہرٹان کراچی ڈیفنس میں کار بم دھماکے کا مقدمہ درد دہشتگردی دفات شامل دہشتگردوں نے بڑی بارداد کی تیاری کا رکھی تھی فیار کا مطلب دماغی کی تحقیقات جاری موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد کیلئے ہیلمٹ ضروری خواتین ہو یا بچے پیچھے بیٹھنے والے کو بھی ہیلمٹ پہننا پڑے گا لاہور میں ٹرافکس پلیس کا کریکڈاؤن لاہور آئیگور نے تین بچوں کو ماں سے لے کر دادا کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا بچوں کا جانے سے انکار عدالتی حکم کے بعد ماں کی چیخ و پکار سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں کپتان کہتا ہے پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈالے گا حکومت ہماری حمد آزمائے ہم ان کے ظلم آزمائیں گے نا تجربہ کار وزیراعظم سے ملک نہیں سنبھال آ جا رہا نواز شریف نحت اصاب عدالتیں بنائیں وہ ان کے گلے پڑھ دیں سابق صدر عاصف علی زرداری کے کپتان کو قرار ہے باؤنسر نا تجربہ کار قرار دے دیا ٹنڈوالا یار میں کارکنوں سے خطاب میں کھری کھری سنا دی کہتے ہیں الیکشن سے پہلے کہا تھا کٹ پتنیوں سے کام چلنے والا نہیں موجودہ حکومت کو خطرہ ہوا تو وہ سپورٹ کریں گے جو انس کو لے کے آئے ہیں عاصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے تو جیلیں بھکتی ہوئی ہیں کیا عمران خان جیل برداشت کر سکیں گے ان کے پاس سیاسی سمجھ بوجھ نہیں نواز شریف نے میرے لئے اعتصاب عدالتیں بنائیں وہ ان کے گلے پڑ گئیں وہ تو کہتا ہے کہ ہم ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈالوں گا بسم اللہ ہم میں تو جیل جانے کا پہلے ہی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ سبر بھی ہے اور برداشت بھی ہے کیا عمران خان جیل جا سکتا ہے وہ کتنے دن برداشت کر سکتا ہے میاں صاحب نے اعتصاب کوٹس بنائے تھے اعتصاب لوز بنائے تھے آج وہ خود وہ اعتصاب لوز میں اعتصاب کوٹس میں کھڑے ہوئے ہیں بنائے تو میرے لئے تھے گلے پڑ گئے ان کے بھی سابق صدر اٹھارویں ترمیم کا دفاع کرتے ہوئے بولے کہ اٹھارویں ترمیم ختم نہیں کرنے دیں گے چند دفاعات کا بانا بنا کر انیس سو تہتر کے آئین کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم نے آئین کو اصل شکر میں بحال کیا جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں سن میں کام نہ کیا ہوتا تو پہلی دفعہ ہمیں اتنی سیٹیں نہ ملتیں اگر میرے وزراء ہماری ٹیم صحیح نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ سن میں ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں لیے ہیں ایٹی ایٹ سے بھی زیادہ سیٹیں لیے ہیں تو یہ ضرور وزراء کی کاردگی ہے اور ہمارے پارٹی کا کام ہے ہر جگہ پیپس پارٹی نے جو کام کیا ہے وہ تو خود بولتا ہے آسیت اداری کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤز لاہور کی دیوار توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی دیوار گرے تو سیکیورٹی کی ضرورت پھر بھی ہوگی کراچی میں پچاس ہزار دکانیں گرا کر لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ایک پالیسی ان کی ہے کہ گورنر ہاؤز کی دیوار توڑ دو اب یہ تین سو سال پرانی دیوار ہے اس کو آپ کیوں توڑ رہے ہیں جو بھی آپ اندر بنائیں گے چاہے آپ میوزیم بنا دیں چاہے لائیبری بنا دیں اس کو دیوار کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں پاک پتن از خود نوٹس کی سماعت ہوئی نواز شریف تین تیس سال پرانے کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے چیف جسیس نے نماغ دیئے کہ آپ اپنا جواب اگلے ہفتے تک دے دیں یا پھر کیا کرنا ہے جی آئی ٹی بنا دیں